پاکستان اور جنوبی افریق کے کمابین پہلا ٹیسٹ میں جاری ہے اگر پاکستان کرکٹ ٹیم کے کلاریوں کو دیکھا جائے مطلب کہ ان کی بیٹنگ کو دیکھا جائے تو آپنر فلوپ ہوئے اس کے بعد بند آن پر آنے والے بلے باد بھی فلوپ ہوئے جس سے پاکستان کرکٹ ٹیم مشکل میں آگئی پاکستان کرکٹ ٹیم کو ایک بہترین آپنر کی ضرورت ہے تاکہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لئے اندہ سے اندہ کارکردگی دکھائے آج میں بات کرنے لگا ہوں خیبر وخت انخواہ اور بلوچستان کی مابین ہونے والے میج میں جس طرح کی بیٹنگ امران فرد نے کی یقیناً وہ قابل تھی تھی اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے کلاریوں کو امران فرد سے کچھ سیکھنا چاہیے اور جس طرح کی فارم امران فرد کی ہے خورم منظور کی ہے تو یقیناً ان کی قومی ٹیم میں جگہ بنتی ہے شاید ایک یا دو مواقع انہیں ملنے چاہیے اگر وہ پرفارمس کا مظاہرہ کرے تو بہتر ہے نہیں تو انہیں دوبارہ بٹا دیا جائے بات کرتے ہیں امران فرد کے بارے میں انہوں نے گدشتہ کل ہونے والی میچ میں ایک اور شاندار سینچری داغ دی انہوں نے اٹاسی گیندوں کا سامنا کیا ایک سو تئیس لند بنائے سترہ شاندار چوکو کا نظارہ ان کے بلے سے ہمیں دیکھنے کو ملا جبکہ تین بلندوبالہ چکے بھی لگائے اس سے پہلے بھی امران فرد امدہ سے امدہ کارکردگی دیکھا رہے ہیں چاہے وہ نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ میں ہو قادرزم ٹروفی میں ہو یا پھر پاکستان کپ میں وہ بہترین پرفارمس کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ان کی خواہش بھی تھی کہ وہ دوبارہ سے پاکستان کرکٹ ٹیم میں کمبیک کرے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کئے لے چاہے آپ امران فرد کو پاکستان کرکٹ ٹیم میں دیکھنا چاہتے ہو یا نہیں ویسے بھی شان بسوٹ کی پرفارمس بلکل بیکار ہے عابد علی ناکام ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ہارسویل اور دیگر کئی ایسے بلے باز ہیں جو مسلسل ناکام ہو رہے ہیں چاہے ان کی جگہ امران فرد خورم منظور جیسے بلے بازوں کو موقع ملنا چاہیے یا نہیں آپ ہی قیمتی رائے سے ہم اگاز ضرور کرے ملتا ہے کسی نئے فیڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ